اسلام پہ غیرہ تھا رہا ہے سانو پہ اسلام پہ جدا محروم کر چھڑیا جنہا ربنا کتی سودے کیتے ہی نہیں بینکہ نہ سودے کر دیں اتنے فیصد سود لینا ہے کہ منظر رضی یقرد اللہ کردن حسنا فیضائفہ اللہ کون ہے جو اللہ کو کردے حسنا دے اللہ پھر کئی گناہ اس کو دے لیکن انہوں بینکہ تو یقین ہے اس مالک دے فرمان تو یقین ہے میں آپ نے سچی اگل کر رہا ہے مسلمان تسیہ ہے ایک مسلمان پچھے سناو اپنی جماعت بکی جا ہے اپنی جماعت کو یہ تھے جناب بٹیرے ریچ دی ساڑی جماعت نے ناموس نے سالتوں کے کم کر دی ایس گل تا پچھنا رہا تو دس نہ تو پھر کون ہے تو دا پوچھ مولانا ہو میں پچھے رہا گیا اس ماری آیا تو میں بچے بھی نار دے دیں گا بڑھ کے ساڑے کو پچھنا کی بڑھے آجی کچھ بھی نہیں بڑھے آجی یہ بھی آگیا میں بھی آگیا اس واسطے کے بعد اس کو پریشان نہ ہو گئے ڈاکٹر صاحب کدھر گئے ڈاکٹر صاحب آئیت شکر کر رہے تنے لوگ آگئے کدھی آئین کسی نہیں ماند چلے بہتا ہے اے تو آڈیو تربیت دا نتیجہ ہے ان تو آڈے خلوص دا نتیجہ سی آگیا میں میرے خالے ساڑے یارہ گھرو چلے ہونا ساڑے یارہ تو لے کے دے چار جنہی چار گھنٹے تقریباً ہو گئے تھے لبیک دینارے لانے ایک گھنٹہ کل کوئی نہیں پڑھ دا اور کھنٹ سمیٹھو چھولے چلیے اور ہی بڑے کام دا ہاں ادھا گھنٹہ ہے ادھا گھنٹہ کتنے خوش نصیب ان کے نا دیماؤاس کتنے مارے گئے تھے اے 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 اہمیں گل نہیں ہوتی گل ویج کوئی اور ہوتی ہوتی گل ویج کوئی ضرور ہوتی لاو جی دوسرا حضور نے کی فرمایا فرمایا لا دین اللہ حضور حضور پچھے قومنار وعدے کر کے پچھے ہٹ جانا کہ جی جو میں بس واپس لے رہا ہوں میں نے تو ایسی باتیں کی تھی حضور تا فرمایا سنوڑ کوئے قومنار کی دھوکہ کی تا ہے حضور فرمایا فرمایا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اے دو گلہ حضور ہر تقریب تو پہلے فرمایا دین کوئی نہیں جیڑا امین کوئی نہیں ادھا ایمان کوئی نہیں جیڑا وعدے در پکا کوئی نہیں ہے تسو یہ نہ پیچھے چلنے ہو سال بعد بھی جھوٹ بول رہے کہ نہیں جی اندہ سال ہوگا اندہ سال نہیں ہزار سال بھی یہ کرن جھوٹ بولن کچھ بھی انہوں نہیں لبنا پھر کے گلی گلی تباہ اور ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے قدیمی انہوں نے حالات نہیں سیکھونے قدیمی نہیں لبنا روٹی لینے انہوں نے لبنی وہ دو ہی لبنی جدہ حضورت در والانگی حضورت دین والانگی اوہی روٹی دے گا اوہی امن دے گا اوہی سکون دے گا اے روٹی ہے اے روٹی کی دمیجہ ہے کہ جناب کشمیر کہتے ہیں جی ہماری مراد ہے ہمارا کشمیر جب ادھر انڈیا آئے گا کہ میں کہتے ہیں جو اشارک کنوں کہندے رہے ہو اشارک کنوں کہندے رہے ہو پہتر سال اے اس کشمیر انہوں نے کہندے رہے ہو یا اس کشمیر انہوں نے کہندے رہے ہو انہوں نے جب اوکھا بیڑا آیا کہنے لگا جو پہ یہاں سے جہاد کے لیے فلائی بھی حضورت در فرمان انا نصب نمالک انقال حقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ من اصل الیمان الکفو عمال لا الہ اللہ لا تکفر بزمن ولا تخرج من الاسلام بعمل حضور فرمان تریا چیز آسل اسلام فرمایا جس نے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اسی گناہ دی وجہ تو میرا امت کوئی بھی کافر نہیں کہسا گناہ دی وجہ جتنا مردی بڑھا کوئی گناہ کرے حضور فرمایا گناہ دی گل کر رہے ہیں مستافی رسول دی بات نہیں کرے مسئلہ ہی ہو بڑھا کوئی کرے جتنا بڑھا کوئی گناہ کرے لوگ تڑھا پٹھن توبہ توبہ حضور نے فرمایا گناہ کی وجہ سے کوئی میرا امت کا مفتی اس کو کافر قرار نہیں لے سکتا جتنا بیڑھا کم کرے اس بیڑھے کم دی وجہ تو حضور نے فرما کہ میرا کوئی امتی اس کو اسلام سے نہیں خارج کر سکتا اور اگلی بات حضور نے دوسری قلب فرما یہ اصل ایمان نے فرما جب سے مجھے اللہ نے پیجا ہے جہاد کو فرض قرار دیا اور فرما میرا آخری امتی دجال سے جہاد کر اور حضور نے فرما کسی ظالم کا ظلم جو یہاں جہاد سے جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہے اور جو کشمیریوں کا دشمن ہے اور پاکستان کا غدار ہے حضور نے فرما کسی ظالم کا ظلم لا یبتلو جورو جائر حضور نے فرما کسی بھی ظالم کا ظلم وہ امران کیامت تک بین ازیر ہو 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 حضور نے فرما بڑھا تو ظالم آجائے میں جہا جہاد چھنکے جا رہا ہے انہوں ختم نہیں کر نہیں مطلب مطلب آج آج مطلب مطلب جڑا بن دنیا تنگا کمی جا رہی آنو دینا میری گفت گوئی کرو حضور نے فرما جنہ دل خیال بھی کر نہیں آیا جنہ جہاد تا حضور نے فرما تو منفقت دی موت حضور نے اپنے بارے جوڑا فرمایا شاہ جی صرف پڑھ سکنا ترجمہ نہیں کرتا حضور نے فرمایا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جاؤں میدان جانگ میں پھر میں دنیا میں دوبارہ آ جاؤں پھر میں اللہ کی راہ میں پھر دنیا سے تشریف لے جاؤں پھر میں دوبارہ آ جاؤں تیسری بار حضور نے اپنے بارے عدال فرمایا تم ہڑیٹ ہڑنے کے انکم دیاں اللہ اللہ کیا بھی اگر لگے اسلام دوسری بیان کر لے جاؤں نا مودی نا آمن دی بات کرو جاؤں مودی نا مودی دیکھو علاجے کانوائی شاہین آیا پچھے پچھے غوری آیا اور پچھے پچھے ابابیل آیا اور پچھے پچھے ابدالی آیا اور خطف آیا پچھے جناب خالد ٹینک آیا پھر درار بھی آیا پھر پاکستانی فوج بھی پچھے پچھے پھر ایجنسیاں بھی پچھے پچھے کنار لپیر دنارہ بھی آیا یہ ہو دی کفر گلی میں کہنا ہو دیلی دورے کھڑو بھی کوئی دیکھو بائی کروڑا ہے نا جیسے بائی کروڑ صرف تسی پنجاب لکھ بندہ تیار ہو کسی چل پھوئی ہے میں کہنا ہندوستان فتح کر دے برما اگر نظر ہی کوئی نہ آئے ہٹا ہے محمد عربی دے بلا آمد تیرا پنجاب لکھ شہید شہید ایک لکھ بھی نہیں ہونا پھر پوری دنیا سے فتح کر دے قسم با فدا میں گلتا ہے بائی کروڑ دے بڑی دور آئی بات نا صرف پنجاب لکھ بندہ حضور دے دین واستے نکڑے یکتلون یکتلون اکیدہ ہوئے یا مارنا یا مار جڑ ساڑے آس کے دو میں ہی نفیانی چیزان مار گاتے شہید زندہ رہتے غازی جاند صاحب دیشما دیشما لکھ بہادری ناس نام کافی لکھ بھائی لکھ بھائی الجہاد الجہاد لکھ بھائی لکھ بھائی تین لاکھ سے مقابلے جو دور ترہ آزار بندے بیدے جنگ موتا ایک صحابی تھی وجہ تو یہ جنگ ہوئی تھی اور ترے جرنیل شہید ہو گئے حضور دا خط لیا کہ گئے نا صحابی عامر بن عارس بلکاہ دا گورنر سی عمر بن شرحبی انہیں جب وہ خط پڑھے حضور دا لکھے کہ کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے ورنہ میں آ رہا ہے وہ تڑھ پٹھا انہوں نے کہا کیسا رون دا گورنر ہو گئے اے دھمکی ہو گئے کہ کلمہ پڑھو ورنہ میں آ رہا ہے انہیں اس سے صحابی نے شہید کر دی جب حضور نپتہ چلے حضور فوج تیار کی تھی انہوں نے اترے ہزار بندے حضور نپتہ سے یہ سارے شہید جرنیلہ ہو جانے ہیں فرمایا سپہ سالار زید بن عارسہ کہ جدو اے شہید ہو جان پھر جنڈا جعفر اتیار چکلوں فرمایا جعفر اتیار شہید ہو جان پھر جنڈا عبداللہ بن رواہ چکلوں یہ اے بھی شہید ہو جان پھر جدہ دل کرے حضور جعفر اتیار ایک سال پہلے آئیسن حبشت ہو حضور اتنے خوش ہو حضور انہوں نے بیت کے فرمایا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ خیبر دی خوشی فتح دی زیادی ہے یا جعفر اتیار دی حضور اٹھ کے ندی پہ شامی چکل ایک سال بعد حضور نے بھیجتا لڑن واسطہ یہ بھی نہیں کیا حضور رینڈ کر دیو تیرتی سال عمر سی جعفر اتیار دی یہ تیسی سال بعد بھی انہوں نے اندر حضور دم خم نہیں آدھا ہونڈ کے کبرہ میں ٹھنگان ہونڈ کے یا رہا ہاتھ نال کھڑے ہوگی انہوں نے پھر بھی تمنہ ہوگی کیسے باطل نال چال کے دو روپے کمال ہوئی ہے تیرتی سال عمر ہوئے حضور سے پانے بھی نہ کرنا حضور نے فرمایا پتہ سی ایسے شہید ہو جانے حضور نے سے بس کہتے فرمایا جدو حضرت جعفر اتیار شہید ہوئے اللہ حضرت جعفر اتیار شہید بن عرصاد حضرت جعفر اتیار شہید ہو جانے اللہ پھر حضرت جعفر اتیار شہید ہوڑے دی انہوں نے ٹنگہ کٹ دی تھی جعفر اتیار چھانڈ ماری تھی تھلے آگیا ان جدو تلوار چکی نا گل سننا ناڑی ایتنا مردہ بھی زندہ ہو جاندہ جب آپ تلوار اتیار شکی نا فرمایا کہ واہ واہ جنت اتنی قریب آگئی مردہ نہیں ایک دن جنت اتنوار کے لارا کھڑی ہوئی ایتنا مردہ جنت اتنی قریب آگئی پھر آپ نے جناب انہوں نے مارے ہاتھ لڑائی شروع ہوئی آپ نے بازو کٹ دیتا آپ نے جنڈہ ہے دیوچ چکلے اے بازو کٹیا اے اکل چاندی کل اے جیڑے تھوڑے تھوڑے رائے گا سننا بازو آپ نے جنڈہین کر لیا پیچھے عبداللہ بن رواد پہنچن تاک اسلام تو جنڈہ ڈینڈ نہیں تو سیجھے میں کی تا گلہ ناوی اسلام دے خلاف گلہ کر لیا ایتھے اسلام دی عظمت جنڈہین کر کے بازو کٹے ہو جسم پورا زخمی ہو پھر بھی جنڈہین کر لیا نا نا میری جان چلی جائے اسلام تیتھی رہنا تو باتا خوف کرو کی تو سنجھے میں حضور دیوکور حضور دیوکور پہنے خاندان سارا کٹوا دیتا تو سیجھے میں آپ نے کتر ہی پارد دے رہنا ساری جنگی یا تو اسلام دی گلہ بے نہ پتر دیتے نہ آپوں باہر نکڑیا یا جیڑے چلے ان پھر انہوں نے خلاف ایتھا چھولیاں کر دے ہو اسی تو اڑا گوایاں کے ہوئے تھا کوئی بندہ اٹھ کے کوئے لبہ کڑیاں نقصان کی تا یہ تو خدا بھر شکر کرو کہ اسی فیض آباد چلے گیا برمیتے پتروں دی بارش ہو جانے سے یا تو حضور دی خدمی نبو وقت تو ہم تو ساڑے شکریہ دا کرنا چاہینا گل کرنا اوہ چھے رو اوہ تسویت اسی فیض آباد کے میں بیٹھے رہے تھے یہ کام نہیں کی تا دوسریہ چھوڑیاں کر دے ہو ساڑیاں دائٹے خدمی نبو وقت داکہ نہیں پیار پیار تھے داکہ ساری دنیا مان گئی انہ سارے ہم مل کے داکہ ماریا جیڑے ہونویں ہیں پیپل پار ٹی وی نور لیگ فلانی لیگ انہیں مل کے داکہ ماریا لیکن اسلام اپنی پاور رکھ رہا انہیں سمجھے ایسی انڈا کر دیں کر لوں گے اسلام فلسانوں نے ہتنوں لے گیا اور انہوں نے کہا چلوئے حضور جی ختمی نبو وقت پیار جعفر یہ تو یار شہید ہو گا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواج ہو گیا عبداللہ بن رواج شہیر شاہی فرکے سے موقع تیرے شہیر مردوی زندہ کر رہا ہمار بہت慶ل میلنے اخوار مردنا نیمہ مردنا نیمہ آج بار آج چاج struggہ مردنا distinguish مردنا مردنا مظر رہا